خاجہ غریب نواز کے دربار میں 813 ارز مبارک شروع ہو رہا ہے جس 31 دسمبر کو کھلے گا رجب کا چاند دکھائی دینے سے جنتی دروازہ کھلے گا اسی ارز شریف کے اندر دو جنوری کے دن بولی وڈ کی طرف سے چادت چڑھائی جائے گی اسے ہی بڑے کل کی رسم ہوتی ہے دس جنوری کو ہوگی دوستو اس وقت میں موجود ہوں عجمیر صریف درگاہ میں اگر آپ خاجہ غریب نواز کے دربار میں 813 ارز مبارک شروع ہو رہا ہے جس کی تیاریاں زوروں سے غریب نواز کی بارگاہ میں ہو رہی ہے یہ آپ سامنے بلند دروازہ جو دیکھ رہے ہیں اس بلند دروازے میں رسم ہوتی ہے جھنڈے کی رسم ہوتی ہے جو جھنڈے کی رسم ہوتی ہے اپنا 27 دسمبر کو جو 27 دسمبر کو تمام ظاہری نہیں یہاں پر آئیں گے اور جھنڈے کی رسمیں شامل ہوں گے تو یہ غریب نواز کی بارگاہ میں نشان یہاں پیش ہوتا ہے جس کو جھنڈے کی رسم کہا جاتا ہے اور یہ بھیل وارا کے گوری پریوار آ کر کے برسوں سے اپنی اکیرت سے خاجہ صاحب کی بارگاہ کے اندر یہ جھنڈے کی رسم ادا کرتے ہیں جس میں یہاں پر تمام خدام خاجہ تمام ظاہرین یہاں پر شامل رہتے ہیں سب دعائیں مانگتے ہیں اور اس کے بعد چار دن کے بعد سے غریب نواز کے دربار میں ہونے والی رسم جیسے سالانہ سندل اترنے کی رسم ہوتی ہے رجب کا چاند دکھائی دینے کی رسم ہوتی ہے اور رجب کے چاند دکھائی دینے سے نو دن تک اور شریف کا جو ہے پورے معاملات شروع ہو جاتے ہیں رسمیں شروع ہو جاتی ہیں جنتی دروازہ کھولا جاتا ہے دربار کے اندر لنگر شروع ہو جاتے ہیں محفلے شروع ہو جاتے ہیں تمام یہ سالوں سال جو کارے کرم ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں خاجہ غریب نواز کے اس کی تیاریوں کو لے کر کے وہ چالو ہو جاتے ہیں تو خاجہ صاحب کے دربار میں دور دور سے جب ظاہرین یہاں پر آتے ہیں تو ان کو سب بھی اس خاص موقع پر خاجہ صاحب کا بلاوا ہوتا ہے اور آ کر سب اپنے اپنے حاضر یہاں پر لگاتے ہیں ایک خاجہ صاحب کا دربار میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنتی دروازہ ہے اور یہاں پر تمام ظاہرین دور دور سے آ کر کے اپنی عقیدت سے یہاں پر بھاگے بانتے ہیں وہاں جگہ جگہ آپ دیکھیں تالے بھی لگے میں ہیں جو اپنے حاضری والے آتے ہیں وہ تالے بھی لگا دیتے ہیں جب ان کی جو پریشانی ہوتی ہیں بلائیں ہوتی ہیں وہ تالے کھل جاتے ہیں 31 دسمبر کو کھلے گا رجب کا چاند دکھائی دینے سے جنتی دروازہ کھلا جاگا ساتھ جنوری تک لگاتا چھنے تک کھلا رہے گا اگر چاند اس دن دکھائی دیتا ہے تو 31 دسمبر کو اور اگر 31 دسمبر کو چاند نہیں دکھائی دیتا ہے تو اس دن ہی جنتی دروازہ رات کو بند کر دیا جائے گا اور دوسرے دن سے یعنی ایک جنوری سے لگاتا سات جنوری تک کنٹینو کھلا رہے گا لگاتا سات دن تک خاجہ صاحب کا آٹھ سو تیروہ عورس شروع ہونے جا رہا ہے 31 دسمبر سے دس جنوری تک جس میں لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین یہاں پر دور دور سے خاجہ کے چانے والے آتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں خالی جھوڑیاں لے کر کے آتے ہیں اور مرادوں کی جھوڑیاں بھرکے اپنے گھروں میں لے کے چلے جاتے ہیں 31 دسمبر کو غریب نوز کی بارگاہ میں جنتی دروازہ کھولا جائے گا جس میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں آ کر توافہ لگائیں گے لوگ منتیں مانگیں گے دھاگے باندیں گے عرضیوں پیش کریں گے جو لوگ منتیں مانگ چکے ہیں دھاگے باند چکے ہیں عرضیوں لگا چکے ہیں وہ آ کر شکرانہ غریب نواز کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں وہ شکران آدھا کریں گے یہ سلسلہ سات دن تک جنت دروزے میں ان کے چانے والوں کا غریب نواز کے جو دور دور سے آتے ہیں ان کا چلتا ہے کسان لوگ آتے ہیں کھیتی باری گلے لاتے ہیں خاجہ صاحب کے نام پر پورے سال گلے رکھتے ہیں کسان لوگ اور وہ خاجہ صاحب کی بارگاہ میں جب عورت شریف کے لئے روانہ ہوتے ہیں تو ان کا اپنا وہ کھر شروع ہو جاتا ہے اسی کے اندر تو غریب نواز کے دربار میں آنے والے سب جتنے بھی ان کے چانے والے ہیں اپنی عقیدت اپنی آستہ سے خاجہ صاحب کے دربار میں آتے ہیں نو دن خاجہ صاحب کے اس میں لاکھوں کی تعداد میں ظاہرینوں کا آنا اور جانا لگاتا رہتا ہے اس موقع کے پر غریب نواز کے دربار میں سکھی خدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے لنگر ہوتا ہے محفل قوالیاں ہوتی ہیں دور دور سے یہاں پر قوال آتے ہیں اپنی حاضری لگاتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں تین جنوری کو نماز جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی جس میں لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین یہاں پر آئیں گے چار جنوری سے محفلے شروع ہو جائیں گے غریب نواز کی بارگاہ میں دور دور سے آنے والے قوال اپنی حاضریاں دیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی اسی اور شریف کے اندر دو جنوری کے دن بولی وڈ کی طرف سے چادر چڑھائی جائے گی جس میں بولی وڈ کی ستارے یہاں پر آ کر کے اپنی طرف سے چادر پیش کریں گے دعائیں مانگیں گے یہ غریب نواز کی بارگاہ میں چھٹی شریف کا ایک خاص موقع ہوتا ہے جس میں جنت دروزہ بند کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر لنگر تقسیم ہوتا ہے وہ دور دور سے یہاں پر جو ظاہرین آتے ہیں وہ گلاب جل سے کیوڑے سے درواز شریف کی جو دیوارے ہیں ان کو سب دھوتے ہیں تو سب اپنی اپنی عقیدتیں ایسے ہی بڑے کل کی رسم ہوتی ہے جو دس جنوری کو ہوگی تو دس جنوری کو پوری درگاہ کے ہر جگہ آپ دیکھیں گے گلاب جل اور کیوڑے سے پورے ظاہرین دھو رہے ہیں تو یہ برسوں سے چل رہی ہے خاجہ سب کے درواز کی رسم ہیں جو سب ظاہرین آتے ہیں یہاں پر شامل ہوتے ہیں میں دربار خاجہ میں ہمیشہ ان لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں جو آپ کے چینل کے ذریعے سے غریب نواز کی بارگاہ میں دیدار کرتے ہیں حاضری کرتے ہیں ان سب کے لئے کہ غریب نواز ان سب کو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لئے غریب نواز بلائیں اور جو دور دور بیٹھے ہیں کسی مجبوری کی تعد نہیں آ سکتے ہیں غریب نواز کے دربار میں ان کو جلد بلاوا ہو میں دربار خاجہ سب سے سید تبدیل سکتے ہیں اچھا اگر کوئی پسٹری ٹائم آپ کے یہاں پر عجبین شریف آنا چاہتا ہے تو آپ سے کونٹیکٹ کیسے کرے کس طرح اس کا رہنے کرنے کا کس طرح کی بیوستہ رہتی ہے جیسے ظاہرین یہ عجبین شریف آتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے معلوم کرتے ہیں جو دربار میں آتے جاتے رہتے ہیں اگر پھر بھی ان کی کوئی پچان نہیں ہوتی تو وہ ہمارے موبائل نمبر سے ہمیں رافتہ قائم کرتے ہیں تو جو بھی عجبین شریف میں دربار میں زہرت کا انتظام ہوتا ہے وہ ہم سب ہی خدا میں خاجہ کرتے ہیں ان کے رہنے سینے کا جو بھی انتظام ہوتا ہے وہ اگر کوئل کرتے ہیں تو وہ بھی کروا دیا جاتا ہے تو خاجہ سب کے دربار میں جو ظاہری نعرہ ہے اس کی کوئی تکلیف اس کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کا ہم لوگ خاص دھیان رکھتے ہیں آپ ایک بار اپنے کونٹیک نمبر بتاتے ہیں اگر جو کوئی نیا ظاہری نعرہ چاہ رہا تو آپ سے کونٹیک کر کے عجبین شریف آج سکتے ہیں میرا موبائل نمبر ہے نائن تھری نمبر پہ اگر آپ کونٹیک کرتے ہیں تو دربار میں آپ کا رافتہ قائم ہوتا ہے جو بھی دربار خاجہ کی ہمارے لئے خدمت ہے ہم ضرور انجام دیں سید کتبدین سکیے